اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو پاکستان کو قدرت نے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے پاکستان میں انواع اقسام کے خوبصورت جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں پاکستان کی وائل لائف سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائے جانے والے ایک خوبصورت جنگلی جانور کا ذکر کریں گے جسے کالا ہرن کہتے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو دوستو کالا ہرن دراصل کوئی ہرن نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹی لوپ ہے اس کو ہرن کہنا غلط العام ہے انٹی لوپ اور ہرن میں بہت سے فرق ہوتے ہیں ہرن کے انٹلرز ہوتے ہیں جبکہ انٹی لوپ کے سینگ ہوتے ہیں انٹلرز شاخدار ہوتے ہیں جبکہ سینگ بغیر شاخ کے ہوتے ہیں انٹلرز بریڈنگ کے بعد جڑ جاتے ہیں جبکہ سینگ مستقل ہوتے ہیں اس کا نام کالا ہرن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بالغ نروں کا رنگ کالا ہوتا ہے کالا ہرن ایک خوبصورت اور تیز دوڑنے والا جانور ہے اس کا قطب 75 سے 80 سنٹی میٹر اور وزن پینٹی سے 42 کلگرام کے درمیان ہو سکتا ہے جسم کا اوپری حصہ بورا ہوتا ہے جو بالغ نروں میں کالا ہو جاتا ہے جسم کا نچلا حصہ نروں میں سفید جبکہ ماداؤں اور بچوں میں پیلے بورے رنگ کا ہوتا ہے نروں میں بل کھاتے ہوئے بغیر شاخوں والے سینگ پائے جاتے ہیں جنہیں انٹلرز کہا جاتا ہے مادائیں انٹلرز کے بغیر ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے پری آربیٹل غدود موجود ہوتے ہیں یہ عام طور پر جیلوں کے کنارے پائے جانے والے نیم سیرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں دن کو یہ جاڑیوں بغیرہ میں چھپے ہوتے ہیں اور رات کو باہر نکلتے ہیں کالے ہرن گروپ میں رہتے ہیں اور ان میں نر ایک سے زائد ماداؤں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے ان کے گروپ میں ایک بڑا نر اور بہت سی مادائیں اور بچے ہوتے ہیں اگر ان کو چھیڑا جائے تو یہ بہت خوبصورت چھلانگیں مارتے ہوئے دور نکل جاتے ہیں ایک زمانہ تھا جب کالے ہرن پاکستان میں سیرائے چولستان کے اندر بہاول نگر اور فورٹ عباس میں بکسرت پائے جاتے تھے ان دنوں پاکستان نے کچھ ہرن امریکہ کو بھی دیئے جن کی بریڈنگ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں کروائی گئی اور ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا پاکستان میں کالے ہرن کا اتنا بے دریش شکار کیا گیا کہ یہ سرزمین پاکستان سے مادوم ہو گئے جب اتنا خوبصورت جانور مادوم ہو گیا تو میکمہ جنگلی حیات کو ہوش آیا پاکستان سے کالے ہرن کی مادومی کے بعد پاکستانی حکام نے دوبارہ امریکی ریاست ٹیکساس سے کالے ہرن خریدے اور انہیں پنجاب میں لال سواندرہ نیشنل پارک اور سندھ میں کیرثر نیشنل پارک کے اندر حفاظت سے رکھا گیا ہے حالیہ خبروں کے مطابق ان دونوں نیشنل پارکس میں کالے ہرنوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہو چکا ہے پاکستان سے باہر کالے ہرن بارت اور نیپال میں بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اسے امریکہ اور ارجنٹینہ میں بھی جنگلی طور پر مطارف کیا جا چکا ہے نیپال میں کالے ہرن کی عبادی بہت محدود ہے اور ان کی تعداد صرف چند سو بچی ہے بارت میں بھی کالے ہرن کی اکثریتی عبادی کا صفیہ ہو چکا ہے جس کے بعد اب باقی بچی عبادی کو انتہائی کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے موسم سرما میں کالے ہرن دن کا زیادہ وقت چرنے میں گزارتے ہیں لیکن موسم گرما میں یہ عموماً صبح اور شام کے وقت چرتے ہیں چرنے کے دوران اگر خطرہ محسوس ہو تو مادائیں ایک مخصوص آواز نکالتی ہیں اور عموماً کوئی ایک مادہ ہوا میں اچھل کر باقی ریورڈ کو خطرے سے اگاہ کرتی ہے جس کے بعد پورا گروہ وہاں سے باغ جاتا ہے ان کے سنگنے اور سننے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے تاہم نظر بہت تیز ہوتی ہے کالہ ہرن تیز ترین باغنے والے جانوروں میں سے ایک ہے جس کی رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹا سے زیادہ ہوتی ہے افضائش نسل کے موسم میں نر اپنا مخصوص علاقہ چن لیتے ہیں اور اس علاقے کا حریف نروں سے دفاع کرتے ہیں یہ علاقہ ایک سے سترہ ہیکٹر رکھے تک محیط ہو سکتا ہے افضائش نسل کے علاوہ ان کے ریوڑ میں بہت سے نر اور مادائیں اکٹھی دیکھی جا سکتی ہیں ان میں حمل کی مدد پانچ ماہ ہوتی ہے مادہ عموماً ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے مگر کبھی کو بار دو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں بچے پانچ سے چھ ماہ تک دودھ پیتے ہیں مادہ دس سے بارہ ماہ جبکہ نر اٹھارہ سے بیس ماہ کی عمر میں بلغوت تک پہنچتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیاں جنگلوں میں بارہ سے پندرہ سال اور قید میں اٹھارہ سال تک ہوتا ہے کالے ہرن کی خوراق میں مختلف اقسام کی گاز شامل ہے اس کے علاوہ یہ پتے اور جنگلی پھل وغیرہ بھی کھاتے ہیں پانی کی مستقل ضرورت کی وجہ سے یہ ان علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پانی کافی مقدار میں دستیاب ہو آئیو سین کے مطابق کالے ہرن کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقتماعات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قرآہ ار سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے بارت میں ہندو مت کے ماننے والوں کے نزدیک کالہ ہرن مقدس حیثیت کا حامل ہے ہندو میتھالوجی میں کالے ہرن کو ہندووں کے لاد کرشنا کا رتھ بان جبکہ تامل نادو میں اسے دیوی کوروائی کی سواری مانا جاتا ہے مشہور بارتی فلمی اداکار سلمان خان نے 1998 میں اپنی فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران جوت پور کے نزدیک ایک کالے ہرن کا شکار کیا تھا 2018 میں اس کیس میں انہیں پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی کالہ ہرن کئی صدیوں تک مغل بادشاہوں اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کپنی کے انگریز افسروں کا پسندیدہ شکار رہا ہے تہم اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مغل بادشاہ اور انگریزوں نے ان کا شکار کرنے کے لیے چیتے بھی پال رکھے تھے دوستو پاکستان کی جنگلی حیات کے بارے میں مفید جنگلی معلومات کے لیے ہمارا یہ چینل نصار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں